یونگ گرلز کے سب سے پریولینٹ پرابلم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں یہ ایکچول میں کیا ہے اس کو کب ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیریڈز بہت کم آتے ہوں یا بلکل بھی نہ آتے ہوں ہائپر انڈروجینزم یعنی میل ہارمون کے زیادہ ہونے کی علامات چہرے پر یا غیر ضروری بالوں کا بڑھ جانا ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں کہ سب سے ایمپورٹنٹ چیز آپ کی لائف سٹائل موڈیفکیشن آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مور توورڈز اورگینک لے کے آنا ایکسرسائز اور بریسک ووک شامل ہیں یہ سب چیزیں لائف سٹائل کی ہیڈنگ آج میں بات کروں گی ینگ گرلز کے سب سے پریولینٹ پرابلم پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کے بارے میں اس پرابلم کے بارے میں بات کرنے کے لیے میں نے اس لیے اس ٹاپک کو سیلیکٹ کیا کیونکہ گرلز بہت زیادہ کنفیوز ہوتی ہیں اور پریشان ہو جاتی ہیں جب انہیں بتایا جاتا ہے کہ آپ کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا پرابلم ہے وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ یہ ایکچول میں کیا ہے اس کو کب ڈائیگنوز کیا جاتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے پولیسسٹک اوویرین سنڈروم ہم اس وقت ڈائیگنوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس یہ جو تین ٹرائٹیریاز ہیں ان میں سے کوئی سے دو میٹ کرتے ہوں سب سے پہلی چیز تو یہ کہ پیریڈز بہت کم آتے ہوں یا بالکل بھی نہ آتے ہوں دوسری چیز کہ آپ کا الٹرساؤنڈ ہوا ہو چکا ہے اور اس کے اندر پولیسسٹک اوویرین اپیرنس آئی ہوئی ہے یا پھر ہائپر انڈروجینزم یعنی میل ہارمون کے زیادہ ہونے کی علامات ہوں یا ان کے ٹیسٹ موجود ہوں یہ میل ہارمون زیادہ ہونے کی علامات میں چہرے پر دانوں کا نکل آنا چہرے پر یا غیر ضروری بالوں کا بڑھ جانا اور ان کی مٹائی میں اضافہ ہو جانا یا پھر سر کے اگلے حصے کے بالوں کا بہت زیادہ گر جانا شامل ہے یہ تینوں چیزیں یہ شو کرتی ہیں کہ آپ کے اندر میل ہارمونز کی مقدار زیادہ ہو رہی ہے اگر ان تینوں سمٹمز میں سے یعنی پیریئڈز کم ہونے الٹرساؤنٹ پر پولیسسٹک اوویرین اپیرنس یا پھر میل ہارمون کے بڑھ جانے کی کوئی بھی علامت شامل ہے ان تین علامات میں سے کوئی سی دو موجود ہوں تو ہم اس پیشنٹ کو پولیسسٹک اوویرین سنڈروم کا پیشنٹ لیبل کر دیتے ہیں ٹیسٹ جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ایک آپ کا الٹرساؤنٹ ہونا ضروری ہے اور دوسرا آپ کے کچھ بلڈ ٹیسٹ ہونے ضروری ہیں جو کہ ہون میں ہارمونز کی مقدار کا اندازہ لگانے کے لیے بہت ضروری ہوتے ہیں یہ ٹیسٹ ہمارے پاس موجود ہوں تو اس کے بعد ہم اس کے علاج کی طرف آ جائیں گے ایک چیز آپ سب جان لیں کہ پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز یا سنڈروم اس وقت کا جو دور حاضر ہے سب سے پریولینٹ پرابلم ہے ینگ گرلز چاہے وہ ویٹ گین کے ساتھ ہیں یا وہ لین اور تھن ہیں ان دونوں میں یہ مسائل بہت عام ہیں پیشنٹز زیادہ تر جو پریزنٹ کرتے ہیں اوپی ڈی میں تو ان کی بیسک کمپلینٹ پیریڈز کی ارگولیریٹی ہوتی ہے جس کے بعد ہم ریٹروسپیکٹیولی باقی کی چیزوں کو ڈائیگنوز کر لیتے ہیں ٹریٹمنٹ کے حوالے سے آپ کو گائیڈ کرتی جاؤں کہ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کی لائف سٹائل موڈیفیکیشن ہے لائف سٹائل موڈیفیکیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ڈائیٹ کو مور ٹوورڈز آرگینک لے کے آنا ہے جتنے بھی ریفائنڈ کاربو ہائیڈریٹس ہیں یا کمپلیکس کاربو ہائیڈریٹس ہیں جن میں بیکری کے آئیٹم بہت زیادہ سرے فیرست ہیں باہر کے کھانے جن کے اندر چکنائی اور نمک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے ان کو آوائیڈ کرنا ہے اور آرگینک فوڈ کی طرف زیادہ جانا ہے سب چیزیں لائف سٹائل کی ہیڈنگ کے اندر آتی ہیں اور لائف سٹائل کو موڈیفائی کرنا کرنٹ اراکی سب سے زیادہ ایک ایمپورٹنٹ چیز ہے once we are done with لائف سٹائل موڈیفیکیشن then we come around the periods periods کے جو اب چینجز آ گئے ہیں ان کو منج کس طرح سے کرنا ہے 5 to 10% باڈی ویٹ کا جو لاؤس ہے اس سے پیریڈ بہت حد تک ریگولر ہو جاتے ہیں لیکن اگر میل ہارمونز یعنی تیسٹوسٹیرون کی مقدار باڈی میں بہت بڑھ چکی ہوئی ہے اس صورتحال میں ہم کچھ ٹیبلٹس پریسکرائب کرتے ہیں جن کو منتلی بیسز پہ لیا جاتا ہے means آپ نے 21 days کے لیے ٹیبلٹ لینی ہوگی اور 7 یا 8 days کا گیپ کرنا ہوگا اور اس سارے جو پورا ایک سرکل ہے اس کو ہم 3 to 6 months کے لیے پیشنٹ کو ایڈوائز کرتے ہیں 3 to 6 months کا ٹریٹمنٹ دینے کے بعد ویٹ کیا جاتا ہے کہ پیریٹس ریگولر ہو گئے ہیں یا نہیں جو کیچ پوائنٹ ہے آج کی ویڈیو کا وہ یہ ہے کہ آپ نے لائف سٹائل جو آپ نے اپنا موڈیفائی کر لیا ہے اس کے ساتھ آپ نے کنسسٹنٹ رہنا ہے صرف اسی صورتحال میں آپ کا جو میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے وہ ایفیکٹیو ہوگا ایک میت کے بارے میں بات کرتی چلوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پیریٹس کم آ رہے ہیں اس کی وجہ سے ویٹ گین ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے یہ دونوں چیزیں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہوتی ہیں پی سی اوز کی وجہ سے ویٹ گین بھی ہو رہا ہوتا ہے and that leads to oligomenoria یا decreased blood flow during periods مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگ کے لئے بہت helpful ساویت ہوگی اگر آپ اس ٹاپک کے بارے میں مزید جانا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں اپنی کیوریز ضرور بتائیں میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل میں گائیڈ کروں گی شکریہ شکریہ